موسیقی سبھی جانتے ہیں کہ ہجاب معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کہ اس ساجش کیا ہے جب اس ساجش کے پیچھے اختدار پزر حکومت ہی ہو تو آخر امید کیا کر سکتے ہیں لہٰذا کئی طلباؤں کو ہجاب نکالنے کے لیے کہا گیا تو گھروں کو لوٹنے والی طلبا بھی کافی تعداد میں پائی گئی خاص کر آج لنگراج کالیج کے سامنے ایک بھیڈ نظر آئی ہے اور گیٹ پر ہجاب میں داخل ہونے لڑکیوں کو روکا جا رہا تھا اب اس پر وہ کلاؤں نے بھی پہل کرتے ہوئے ڈیسیبیل گام سے ملاقات فرما کر کس طرح مسلم لڑکیوں کو ہجاب معاملے کو لے کر ہراغاں کیا جا رہا ہے بتایا یومن رائٹ لائرس آسوشن کی جانب سے ڈیسیبیل گام ایم جی اگریمٹ سے ملاقات فرمائی گئی اور تمام تفصیلات پیش کیے گئے یقیناً اس کے پیچھے بھاجپا حکومت ہونے کے بعد گئی گئی اور جو عدالت کا فیصلہ ہے اس پر صحیح عمل کرنے کی بجائے تقریباً کولیجز میں تناو کا ماحول بنایا جا رہا ہے جہاں ایک طرف تمام چانلوں کے ذریعے تشدد کا ماحول بنانے کی کوشش جاری ہے وہیں دوسری اور سچائی دکھانے والے چانلوں کو روکنے کی بھی کوشش جاری ہے ظاہر ہے جو لوگ یو پی چناؤ کے ساتھ دگر ریاستوں میں بھی ہجاب معاملے کا فائدہ سیاسی پارٹیوں کے جانب سے کرتے دیکھا گیا کیونکہ اب یہ معاملہ محض کرنا تک تک محدود نہ رہتے ہیں ملکی سطح پر گرمانی کی کوشش جاری ہے خیر بلگام شہر میں بھی اس کا اثر دیکھا گیا کل صدار آئیسکولی ہاتھے میں ہجاب کو نکالنے کی بات پر کافی اعتراضات کا مزارہ عوام نے کرتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ عدالت کا انٹرین فیصلہ ہی کلاس روم میں ہجاب نکالنے کا ہے تو گیٹ کے باہر کیوں نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کی ویڈیوز کو جانبوجھ کر وائرل بھی کہہ جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کئیوں کی ملی بھدت شامل ہیں عوام نے یہ بھی کہا کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ یہ موجودہ حکومت کا پہلے سے ہی فورمیلہ رہا ہے دیش بھکتی کا سرٹیفیکیٹ بانٹنا اور خود دیش شوریدی کام کرنا یہی ان کا شوارہ ہے آج ہی شورپا نے جو بھگوہ جھنڈا لگانے کے بارے میں کہا تھا اس پر کافی بحث اسیمبلی پہ دیکھی گئی صدرہ مائیہ اور ڈی کے شوکمار نے یہ شورپا پر مقدمہ دائر کرنے کی بات کہی کیونکہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ دیش ویروہ دیش کی مخالفت میں ہے کیونکہ تیرنگے کا اپمان گویا دیش کا اپمان ہے لہٰذا ان پر مقدمے کرنے کی بات کہی گئی اسی طرح بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا محض نعرہ لگانے والے وزیراعظم موڈی چوناؤی اجلاسوں میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں ہجاب پر بولنے کی ضرورتی محسوس نہیں ہوئی واضح رہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ مسلم خواتین تعلیمی میدان میں سب سے پچھڑے اب جان بوش کر ہجاب کا معاملہ کھڑا کر اس کو عدالت کی طرف منصوب کرنا اقلیتی معاشرے کے لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنے کی ایک طرح سے کوشش کی جاری کیونکہ اقلیتی سماج میں ہجاب کو لے کر تعلیم میدان سے ہی بار رکھا جا سکتا ہے خیر بلغام میں بھی کئی کالجز سے لڑکیوں نے گھر جانا پسند کیا اب ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا کالج سکول نہیں بھیجا جائے گا ایسا کچھ والدین نے ساپیوں کے سامنے بتایا بلغام کے ساتھ دگرزلوں میں بھی لڑکیوں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا ہے دکچن کلنن میں کل 28 لڑکیوں نے جب تک فیصلہ نہیں آتا کالج نہیں جائیں گے کہتے ہوئے گھر لوٹنا پسند کیا منڈا میں بھی ہجاب نکالنے کو لے کر اپنی لڑکیوں کو کچھ والدین بچوں کو سکول کالجز سے گھر لے جاتے ہوئے دیکھا گیا کچھ اقل مند لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے کیا آپ کو تعلیم ضروری ہے یا ہجاب اب ایسے لوگوں سے کیا بحث مناسب ہوگی کیونکہ کسری شال پہلے سے نہیں پہنی جاتی تھی پر ہجاب کو تو پہلے سے پہنا جاتا تھا اور کئی کالجز نے داخلے کے وقت ہی والدین نے پوچھ کر داخلہ لیا تھا کہ ہجاب کی اجازت ہے تو ہی اپنے بچوں کو کالج بھیج دیں گے لہذا اچانک کوئی نیا ترکہ لباس پہن کر یہ کہہ دے کہ ہمیں ہجاب کی مخالفت میں ہے اسے سوائے ساجش کے کچھ نہیں کہہ سکتے اور اس موضوع کو اب سیاسی مددہ بنانے کی کوچش جاری ہے عدالت میں آج فیصلہ نہیں سنا گا کیا اس فیصلے کو جانبوش کر طویل کیا جا رہا ہے عدلیہ پر سبھی کو بھروسہ ہے لیکن کچھ لوگ اس پر بھی شک کرتے نظر آ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بیلغام اور دیگر جگہوں پر ہجاب کو لے کر کیا حالات رہے ہیں یرا سخت پہ رہ عنی میں چھڑے ہیں فیصلہ مسارے کی وجہ کی کوئی در تک کردے ہیں جب وہ اس کے لئے ہیں لگر ٹھے ہیں صورت کے در Junior سےٹ پہ میں چھڑے ہیں اس کے لئے poems موسیقی 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 یہاں سے نمک جانبٹ Direct Apti پارا ایمارین باہو دور دنہرے ہیل میں کو یہنہال تا رہے ہیں what are they telling you they are telling you don't wear hijab پرکا earlier you could come with a hijab inside earlier were they allowing you to wear ok but now what are they telling you now they tell us to don't wear hijab neither پرکا what is that meaning and your exams are coming up ٹونٹی من کے انٹرنل سے دے اگر اوڈا کے نمکے گیا سا سلان رہی اینر تھا دو ناو یہ نا دو کرے مڑکے ہلکتا آئی دی بھیر لی جا سلوڈا کے ہلکتا آئی رہ دو ینتا نیا آئی دو ماں بھوڑ گی ماں بھوڑ گی اوڈا کے پندر درے نیو گاورا پڑی دے گو یہ نمارتے رہ دلی نمی گیر اینر درہ درہ نمی گیر اینر درہ درہ نمی گیر اینر درہ نمی گیر اینر درہ 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 موسیقی 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 سرہ کرن کرن آجائے ایک ہے گھڑو ایک ہے گھڑو ایک ہے گھڑو ایسا بھرس ہے بھرس اب سے لید جائب چاہتاں موسیقا 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 نگر میں وائٹ ہاؤس موکاشی فنکشن ہال کا افتتتائی اجلاس عمل میں آئے افتتتائی اجلاس کو جناب فیروسیٹ آسی پراجوسیٹ راہل جار کے وڑی اور دگر اپنے شہور ہستیوں نے شرکت فرمائی خبروں کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد میں شکریہ اللہ بھی